اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کی شیطان مردود کے سر سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے وَدْرِبْ لَهُمْ مَسَلًا أَصْحَابَ الْكَرْيَةِ اِذْ جَاءً مُرْسَلُونَ اور بیان کیجئے واسطے ان کے ایک مثال بستی والوں کی جب آئے ان کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے اِذَا اَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ اُثْنَيْنِ فَقَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِحصَلَاةٍ بِحصَالِفٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ جب بھیجے ہم نے ان کے طرف پیغمبر وہ تو جھٹلایا انہوں نے ان کو پس تقویت دی ہم نے ان کو تیسرے کے ساتھ پس انہوں نے کہا بے شک ہم تمہارے طرف بھیجے گئے ہیں انہوں نے کہا نہیں ہو تم مگر بشر ہی ہم جیسے اور نہیں نازل کی رحمان نے کوئی چیز نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولتے انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہارے طرف ہی بھیجے گئے ہیں اور نہیں ہے ہم پر مگر پہنچا دینا کھول کر قَالُوا إِنَّا تَتَيَّرَنَا بِكُمْ لَإِن لَمْ تَنْتَمُ لَنَرْدُ جُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّلْنَكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَنِيمٌ انہوں نے کہا ہم نے تو نامبارک خیال کیا ہے تمہیں البتہ اگر ناباز آئے تم تو ضرور ہم سنگسار کر دیں گے تمہیں اور ضرور پہنچے گی تمہیں ہماری طرف سے سزا اور دردناک قَالُوا قَالُوا تَائِرُكُمْ مَعَكُمْ اَيْنَ ذُكِّرْكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَامٌ مُسْرِفُونَ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے کیا اگر نصیحت کیے جاؤو تم تو یہ نحوست ہوگی بس تمہیں بس تمہیں لوگ ہی وہ حد سے بڑھنے والے وَجَأَ مِنْ أَقْسَ الْمَدِينَتِ رُجُلِنِ رَجُلِنِ رَجُلِنِ قَالَ يَا قَوْمِ تَبِعُ الْمُرْسَلِينَ اور آیا دور دراز مقام سے شہر کے ایک آدمی دوڑتا ہوا اس نے کہا اے میری قوم پیروی کرو تم رسولوں کی اتبعو اتبعو من لا نسألہم اجرن وہم مرددون پیروی کرو تم ان کی جو نہیں مانگتے تم سے کوئی صلح اور وہ ہدایت یافتہ ہیں حسدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تقزیب کرنے اور آپ کی دعوت کو ٹھکرا دینے والوں کے سامنے آپ امثال بیان کر دیجئے جن سے یہ لوگ عبرت حاصل کریں اگر یہ غور کریں تو امثال ان کے لئے نصیت ہوگی یہ ان بستی والوں کی مثال ہے جنہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا اور اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا اگر بستی کے تعین میں کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ تعالی ضرور اس کا تعین فرما دیتا لہذا بستی کے نام کے تعین کے درپے ہونا تکلف اور بلا علم کلام کے زمرے میں آتا ہے جو کوئی اس قسم کے معاملے میں بلا علم گفتگو کرتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی گفتگو بے تکی ہوتی ہے اور وہ اختلاف میں مرتلا ہے جس کو دوام نہیں اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ علم صحیح کا طریق حقائق کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور ان امور میں تعرض کو ترک کرنا ہے جن کا کوئی فائدہ نہیں اس طریق سے نفس پاک ہوتا ہے اور علم میں اضافہ ہوتا ہے جبکہ جاہل سمجھتا ہے کہ علم میں اضافہ ان اقوال کے بیان کرنے سے ہے جن کی کوئی دلیل نہیں اور ان اقوال کو بیان کرنے سے ذہن کو تشویش میں مرتلا کرنے اور اسے مشکوک امور کا عادی بنانے کے سوا کوئی فائدہ نہیں اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس بستی کو مخاتبین کے لئے مثال قرار دیا ادھ جاہم المرسلون جب ان کے پاس رسول آئے اس بستی میں اللہ تعالی کے رسول مبوس ہوئے جو انہیں اللہ کی عبادت کرنے اور دین کو صرف اسی کے لئے خالص کرنے کا حکم دیتے تھے اور انہیں شرک اور معاصی سے منع کرتے تھے جب ہم نے ان کے پاس دو کو بھیجا تو ان لوگوں نے دونوں کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے ان کی تعیید کی یعنی ہم نے تیسرے کے ذریعے ان دونوں کو قوت عطا کی چنانچہ ان پر اللہ تعالی کی انعائیت خاصہ اور حجت کے طور پر پہے در پہے رسول بھیجنے سے ان کی تعداد تین ہو گئی فقالو تو رسول نے ان سے کہا اِنَّا اِلَيْكُم مُرْسَلُونَ بِلَا شَبَى ہم تمہاری طرف رسول ہو کر آئے ہیں اور انہوں نے رسولوں کو ایسا جواب دیا جو انبیاء و مرسلین کی دعوت کو ٹھکرانے والوں کے ہاں مشہور ہے قَالو مَا أَنْتُمِ اللَّهَ بَشْرُ مِثْلُونَا انہوں نے کہا تم تو محض ہماری طرح آدمی ہو یعنی کس بنا پر تمہیں ہم پر فضلت اور خصوصیت حاصل ہے دیگر رسول نے بھی اپنی امتوں سے کہا اِنَّا اِلَّا بَشْرٌ مِثْلُونَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَابٍ عَبَادِ ہم تمہاری ہی طرح بشر ہیں انسان ہیں مگر اللہ تعالی نے اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْعَ اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی یعنی انہوں نے رسالت کی عمومیت کا انکار کیا پھر انہوں نے اپنے رسولوں سے مخاطب ہو کر ان کا انکار کرتے ہوئے فرمایا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَقْذِبُونَ تم تو جھوٹ بولتے ہوں ان تینوں رسولوں نے جواب دیا قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہارے طرف بھیجے گئے ہیں اور اگر ہم جھوٹے ہوتے تو اللہ تعالی ہمیں سر عام رسوہ کر دیتا اور ہمیں فوراً سزا دیتا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور ہمارا ذمہ تو صاف صاف پہنچا دینا ہے یعنی ایسا پہنچا دینا جس سے ان تمام عمر کی توضیح ہو جائے جس کا بیان کرنا مطلوب ہے اس کے سوا جو کچھ ہے وہ یا تو موجزات کا یا جلدی عذاب کا مطالبہ ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہماری ذمہ داری تو واضح طور پر پہنچا دینا ہے جو ہم نے پوری کر دی ہم نے اللہ تعالیٰ کے آیات کو کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کر دیا اگر تم نے راہ راست اختیار کر لی تو یہ تمہارا نصیب ہے اگر تم گمرا رہے تو ہمارے اختیار میں کچھ نہیں بستی والوں نے اپنے رسولوں سے کہا بے شک ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ تمہارے آنے اور ہمارے پاس پہنچنے سے ہمیں شر کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا یہ عجیب ترین بات ہے کہ اس شخص کو جو ان کے پاس جلیل ترین نعمت لے کر آئے جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتا ہے ان کو وہ بلند ترین اکرام عطا کرے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے اور سب سے زیادہ اسی چیز کے ضرورت مند ہو یہ کہا جائے کہ وہ شر لے کر آیا جس نے ان کے شر میں اضافہ کر دیا اور وہ اس کو نحوست خیال کریں یہ لوگ صرف اور صرف خزلان اور عجم توفیق کی وجہ سے اپنے ساتھی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جو دشمن کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا پھر انہوں نے اپنے رسولوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا اگر تم بعض نہ آئے تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے یعنی ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے جو ہلاکت کی بدترین شکل ہے اور تمہیں ہمارے طرف سے سخت تخلیم پہنچے گی ان کے رسولوں نے ان سے کہا تمہاری فعال بد تو تمہارے ساتھ ہے اور اس سے مراد ان کا شرق اور برائی ہے جو عذاب کے واقع ہونے اور نعمت کے اٹھا لیا جانے کا تخاذہ کرتے ہیں این دکرتم کیا اس لیے کہ تمہیں نصیت کی گئی یعنی ہم نے تمہیں اس چیز کی یادیہانی کرائی جس میں تمہاری بھلائی اور تمہارا فائدہ تھا اور اس کے مقابلے میں تم نے یہ کچھ کہا بلان تم قوم مسرفون بلکہ تم اپنی بات میں حد سے تجاوز کرنے والے ہو ان کو دعوت دینے سے ان کے تکبر اور نفرت میں اضافے کے سوا کچھ فائدہ نہ ہوا وَجَاءَ مِنَقْسَلْ مَدِينَةِ رَزُّلُنْ يَسَعَ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا یعنی جب اس نے رسولوں کی دعوت سنی تو اپنی قوم کی خیرخواہی کے لئے دوڑتا ہوا آیا اور خود اس دعوت پر ایمان لے آیا اسے معلوم ہوا کہ اس کی قوم نے رسولوں کا کیا جواب دیا ہے پس اس نے اپنی قوم سے کہا یا قوم التبیع المرسلین اس نے اپنی قوم کو رسولوں کی اتباع کا حکم دیا ان کی خیرخواہی کیا اور رسولوں کی رسالت کی شہادت دی پھر اس نے اپنی شہادت اور دعوت کی تائید کرتے ہوئے کرتے ہوئے کہا اتبیع ام اللہ ایسا لکم اجرا یعنی وہ شخص کی اتباع کرو جو تمہاری خیرخواہی کرتا ہے جو تمہارے لئے بھلائی لاتا ہے اور تم سے اس خیرخواہی اور راہنمائی پر تمہارے مال کا مطالبہ کرتا ہے نہ کوئی عجر چاہتا ہے اور جس کا یہ وصف ہو وہ خابل اتباع ہوتا ہے باقی رہا یہ اعتراض کہ جو کسی عزرت کے بغیر دعوت دیتا ہو سکتا ہے وہ حق پر نہ ہو اس لئے اس اعتراض کو رد کرنے کے لئے فرمایا وہم محتدون اور وہ ہدایت یافتا ہیں کیونکہ وہ صرف اسی چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں جس کے اچھا ہونے پر عقل صحیح گواہی دیتی ہے اور صرف اسی چیز سے روکتے ہیں جس کے قبی ہونے پر عقل صحیح گواہی دیتی ہے شاید اس شخص کی قوم نے اس کی نصیحت قبول نہ کی بلکہ الٹا وہ اسے رسولوں کی اتباع اور اخلاص پر ملامت کرنے لگے اور کیا ہے مجھے کہ نہ عبادت کرو میں اس کی جس نے پیدا کیا مجھے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤگے کیا بنا لوں میں اس کے سوا معبود اور اگر ارادہ کرے رحمان مجھے تکلیف پہنچانے کا تو نہیں کام آئے گی میرے ان کی شفاعت کچھ بھی اور نہ چھڑا سکیں گے مجھے بے شک میں اس وقت البتہ کھلی گمراہی میں ہوں گا بے شک میں ایمان لائے ساتھ تمہارے رب کے پس سنو تم میری بات کہا گیا تو داخل ہو جا جنت میں اس نے کہا اے کاش میری قوم جان لے بیمان عفرنی ربی وجعلنی من المکرمین اے بات کے بخش دیا مجھے میرے رب نے اور کر دیا اس نے مجھے معزز لوگوں میں اور نہیں نازل کی ہم نے اوپر اس کی قوم کے اس کے بعد کوئی فوج آسمان سے اور نہ تھے ہم نازل کرنے والے ہی نہیں تھی وہ کچھ بھی مگر ایک زور کی آواز ہی پس اسی سے ناگہاں وہ بجھ کر رہ گئے وائے افسوس ایسے بندوں پر نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول مگر ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ استحضا ہی کرتے حسب وہ شخص نے کہا یعنی میرے لئے اس ہستی کی عبادت کرنے سے جو عبادت کی مستحق ہے کونسی چیز مانے ہے کیونکہ اس نے مجھے وجود بخشا اس نے مجھے پیدا کیا اس نے مجھے رزق بخشا اور تمام مخلوق کو آخرکار اسی کے طرف لوٹنا پھر وہ ان کو ان کے عامال کی جزا و سزا دے گا جس کے ہاتھ میں تخلیق اور رزق ہیں جو دنیا و آخرت میں اپنے بندوں کے درمیان فیصلوں کا اختیار رکھتا ہے وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور ان ہستیوں کو چھوڑ کر صرف اسی کے سنا و تمجید کی جائے جن کے اختیار میں کوئی نفع ہے نہ نقصان وہ کسی کو عطا کر سکتی ہیں نہ محروم کر سکتی ہیں جن کی خدرت میں زندگی ہے نہ موت ہے اور نہ وہ مننے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتی ہیں اس لئے اس نے کہا اور کیا میں اس کو چھوڑ کر اور رنکو معبود بناوں اگر اللہ میرے حق میں نقصان کا ارادہ فرمائے تو ان کی سفارش مجھے فائدہ نہ دے سکے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہ کر سکے گا لہذا ان کی سفارش میرے کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھے اس ضرر سے بچا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ مجھے پہنچانا چاہتا ہے انی ادل بے شک میں اس وقت یعنی اگر میں نے ان معابدوں کی عبادت کی جن کے اعصاف ہیں تو لفیظ لالی مبین سریخ گمراہی میں ہوں اس کے اس تمام کلام میں ان کی خیر خواہی رسولوں کی رسالت کی گواہی اور رسول کی خبر پر صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی تعین کے ذریعے سے ہدایت کو اختیار کرنا جمع ہے نیز اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے دلائل غیر اللہ کے عبادت کا بطلان اس کے دلائل اور براہل غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کی گمراہی کی خبر اور خطل کے خوف کے باوجود اس مرد صالح کے ایمان کا اعلان کا ذکر اس شخص نے کہا میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا لہذا میری بات سنو جب اس کی خوم نے اعلان اور اس کی گفتگو سنی تو اسے قتل کر دیا قیلا اس شخص سے اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ اس نے اپنی توحید پرس اور اخلاص دین کی بنا اکرام و تقریم کی خبر دیتے ہوئے اور اپنے منے کے بعد بھی اسی طرح اپنی قوم کی خیر خواہی کرتے ہوئے جس طرح اپنی زندگی میں کیا کرتا تھا کہا یا لئی تقومی علمون بما غفر لی ربی اے کاش میری قوم کو معلوم ہو کہ کن امور کی بنا پر میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور مختلف انواع کی عقوبات کو مجھ سے دور کر دیا ہے وَجْعَلَنِي مِنَ الْمُقْرَمِينَ اور مختلف انواع کی مسررتوں اور ثواب کے ذریعے مجھے اکرام بخشا ہے اگر ان تمام امور کا علم میری قوم کے دلوں تک پہنچ جائے تو وہ کبھی بھی اپنے شرق پر خائم نہ اتارا یعنی ہم ان کو عذاب دینے کے لئے کسی تکلیف کے کسی تقلف کے محتاج نہیں کہ ہمیں ان کو ہلاک اور تلف کرنے کے لئے آسمان سے فوج اتارنی پڑے اور نہ ہی ہم اتارنے والے ہی تھے کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اختیار کی عظمت اور بنی آدم کی شدت زوف کی بنا پر اللہ تعالی کو آسمان سے فوج اتارنے کی ضرورت نہیں اللہ تعالی کا ادنا سے عذاب بھی ان کے لئے کافی ہے انکانت یعنی نہیں تھی ان کی سزا اور عذاب مگر ایک چیخ ہی یعنی وہ ایک آواز تھی جس کے ذریعے سے بعض فرشتوں نے کلام کی اتا اور وہ اس چنگھاڑ کی آواز سے گھبرا اٹھے اور بے جان ہو گئے اس تقبر کے بعد ان کی کوئی آواز تھی نہ ان کے اندر کوئی حرکت تھی اشرف المخلوقات کے مقابلے میں ظلم تقبر جبر اور ان کے ساتھ بد کلامی کے بعد اب ان میں زندگی کے آثار تک نہ تھے اللہ تعالی نے بندوں پر افسوس ہے کہ ان کے پاس جو بھی رسول آتا ہے یہ اس کے ساتھ مزاق کرتے تھے یعنی ان کی بدبخت کتنی بڑی اور ان کا انات کتنا طویل اور ان کی جہالت کتنی شدید ہے کہ وہ ایسی قبیح صفت سے متصف ہیں جو ہر بدبخت ہر عذاب اور ہر سزا کیا نہیں دیکھا انہوں نے کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے امتیں بے شک وہ ان کے طرف نہیں لوٹیں اور نہیں ہے کوئی بھی مگر سب کے سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے اللہ تعالی فرماتے ہیں کیا انہوں نے انبیاء اور رسول کے تقزیب کرنے والی گجستہ قوموں کو دیکھ کر عبرت نہیں پکڑی جس کو اللہ تعالی نے ہلاک کر ڈالا ان پر عذاب کا کھوڑا برسایا اور وہ سب ہلاک اور برباد ہو گئیں ان میں سے کوئی دنیا میں لوٹ کر آیا ہے نہ آئے گا اللہ تبارک اصلا کرے جس میں وہ ذرہ بھر ظلم نہ کرے گا اگر نیکی ہوگی تو اللہ اس کو کئی گناہ بڑھا کر دے گا اور اپنی طرف سے بہت بڑا عجر عطا کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو عمل کی تحفیق عطا فرمائے آمین رزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات